آسٹیلیا سے پاکستان ٹیسٹ سریز جیتے یہاں لیکن شاہین شاہ فریدی اور خرم شہزاد نے تیس سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے جب بلکل تیس سالہ پرانا ریکارڈ انٹرنیشنل ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں پاکستانی بولرز کیونکہ اس سے پہلے آسٹیلیا کی سریز سے پہلے شاہین شاہ فریدی اور یہ ڈیبیو کرنے والے سب بولرز کو کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آسٹیلیا کی مشکل کنڈیشن اور تیز پیچز کے اوپر یہ بولرز کترہ کا پرفروم کر پائیں گے اور اس کے علاوہ کپتان شان مسود کبھی کڑا امتحان ہوگا یہ بہت ساروں لوگ کہہ رہے تھے اور بلکل کڑا امتحان یہ ہے کیونکہ پاکستان ٹیم اپنی کرکت کی تاریخ کے اندر کبھی بھی آسٹیلیا سے کوئی ٹیسٹ سریز آسٹیلیا کے اندر نہیں جیت سکا اور اگر شان مسود یہ کامیابی اصل کر لیتے ہیں تو وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ایسے کپتان بن جائیں گے جو یہ ریکارڈ بنا دیں گے اور پہلی بار پاکستان ٹیم اور آسٹیلیا کے اندر کوئی ٹیسٹ سریز جیت پائے گی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کہ حالات کے مطابق کیا پاکستان کے کوئی جیتنے کے چانچز ہیں یا پھر نہیں اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجے گا اور جہاں تک بات ہے پاکستان اور آسٹیلیا کے ورلڈ ریکارڈ کی تو خورم شہزاد اور شاہین شاہ فریدی نے تیس سالہ پرانا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب وہ دو دنیا کے واحد ایسے بولر بن چکے ہیں تیس سال کے بعد واحد تو نہیں ہو گئے یہ دو ایسے بولر بن چکے ہیں جنہوں نے آسٹیلیا کو کوئی دس اوور کرائے ہیں اور وہاں پر آسٹیلیا ٹیم اتنا زیادہ لڑکڑا آئی ہے کہ دس رن بھی نہیں بنا پائی تیس سال پہلے آسٹیلیا نے دس سے نیچے رنز بنایا تھے دس اوورز میں کسی ٹیسٹ میچ کے اندر لیکن اب خورم شہزاد اور شاہین شاہ فریدی نے اتنی نپی تولی بولنگ کرائی آسٹیلیا بیٹرز کو کہ وہ صرف اور صرف دس اوورز کے اندر دس صرف اور صرف رنز بنانے میں ہی کمیاب ہوئے بلکہ دس بھی نہیں بنا سکے تو یہ تیس سالہ ریکارڈ جو ہم اس طرح کے ریکارڈ ہم بناتے رہتے ہیں ویسے آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کس طرح کا ریکارڈ ہے تو پاکستان یہی ریکارڈ ہیں جو ہم نے دیکھنے اور یہی ریکارڈوں کے اوپر ہم نے خوش ہونا ہے اس سے زیادہ ہم نے خوش نہیں ہونا ہے کیونکہ جس طرح کا حالات ہیں پاکستان کیا آپ کو پتی ہے کہ ورلڈ کلاس وکیٹ کے اوپر ہم نے کلا دیا ہے ورلڈ کلاس اوپنر امام علاق جیسا ہمارے پاس موجود ہے ورلڈ کلاس اول ارنر فہیم اشرف جیسا ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اسٹریلیا کے اندر ہم جیتیں گے یا پھر ہاریں گے اس کا آپ خود اچھی طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں آپ جیتیں یا ہاریں ہمیں تم سے پیار اور ہم ان ریکارڈ کے اوپر ہی خوش ہوتے رہیں گے اور یہی ریکارڈ ہیں جو بس اب کیا کہہ سکتا ہوں اگر آپ کھیلوں سے جو تمام کپنیٹ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں